وَنَبِكَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اَمَّا بَاد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطِيْنَا تَلْقَوْسَر فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْئِينَ شَانِيَكَهُ وَلَبْتَر فَضَتُ اللَّهُ الْعَظِيمِ بندہِ پروردگاراً امتِ احمد نبی دوست دارے چاریاراً قابہ اولادِ علی مذہبِ انفیہ داراً ملتِ حضرت خلیل خاطبہِ غوثِ آزم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان جائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشقِ احمد سے یہ اثر بھی دباہ میں آگیا عشقِ احمد سے یہ اثر بھی دباہ میں آگیا تیر کو آواز دی واپس کمامے آگیا میں پہلی مرتبہ زندگی میں اور الیکشن کے لیے یا جلسے کے لیے کسی بھی معاملے کے لیے پہلی دفعہ غازی آیا ہوں لیکن غازی والوں نے دل خوش کر دیا بات یہ ہے کہ جو ستر سال سے محنت کر رہے ہیں نا آپ نے ان کو بتایا ہے کہ ابھی ہمارے زمین مرے نہیں ابھی ہم زندہ ہیں ہم نے اپنے زمین بیچے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی دولت دیکھ کر مروب ہو جائیں کسی کا خاندان دیکھ کر مروب ہو جائیں کسی کی شہرت دیکھ کر مروب ہو جائیں یا کسی کی طاقت دیکھ کر مروب ہو جائیں ہم ابھی مرے نہیں ہیں بلکہ ہم تو کیا آپ تو ہمارا ہر قارکن ہر طاقت پر ظالم کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ستم گرے دراب ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں غازی والوں بات یہ ہے کہ میدان میں کھڑے رہنے والوں کی ہمیشہ تاریخ لکھی جاتی ہے لیٹ جانے والوں کی نہیں تاریخ لکھی جاتی ہے اور ظالم ہمیشہ میٹ کے رہے گا ہ sería ہمیشہ قائم ہو کے رہے گا آپ کے لئے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ آپ ہق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ حق والوں کے ہاتھ میں حق کا علم ہونا چاہیے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امت مسلمہ کے نوجوان بزرگ بھائی دوست اب انہوں نے وہ دم خمی رہا آپ کے جذبے کو دیکھ کر ہم نے کسی کو کوئی گالی دی ہے کسی کا کچھ بچے کو لیا بکریاں کو لیا کیا دیا ہم نے ہم ہر دیرے پر ہر محل میں ظالم جہاں بھی بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کام رہا ہے جس نے بھی قوم کا خون چوسا ہے وہ کہتا ہے یار اگر ان کی بات قوم کو سمجھ آگئی نہ یہ جو نظریہ پیش کر رہے ہیں اگر قوم کو سمجھ آگیا تو ہماری جگہ یہاں باقی نہیں رہے گی ان سے کوئی کنارہ کشی کا طریقہ اختیار کرو میں نے کہا ہمارے سے کنارہ کشی کا طریقہ یہی ہے کہ اب تمہیں یا اس ملک میں رہنا پڑے گا تو ظلم کو چھوڑنا پڑے گا انسان بن کے رہنا پڑے گا ورنہ اس ملک میں تمہاری جگہ نہیں جیسے تمہارا قائد ایک باق کر گیا ہے نا باہر جس کو تم شیر کہتے ہو جس کو تم شیر کہتے ہو ہم نہیں جس کو تم شیر کہتے ہو اسی طرح ابھی جو دوسرے ہیں یہ بھی اقتدار سے نیچے آ لے دیں ان کے بھی پیر پاکستان لے لگیں گے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب وہ ماحول بن رہا ہے وہ ماحول بن رہا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا پاکستان اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے اور رہی ووٹوں کی بات تو ابھی آغاز محبت ہے ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے گام تم ستر سال سے کون کو بے وقوع بنا رہے ہیں ابھی تو ہم نے ابھی پیغام ابھی تو شروع کیا ہے بس علی بات آسا ابھی تو بڑے مقامات آنے ہیں اور تمہارے سے پڑ لگنا ہے ابھی تو بس دیکھو کہ ہم آئے ہیں میدان میں کر کیا رہے ہیں لبیق والے یاد رکھنا کلی ہو کچا ہو بازار ہو مسجد ہو ممبر ہو محراب ہو کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو یاد رکھنا نظریہ وہی چلے گا جو تحریک لبیق پاکستان نے دیا ہے جو علامہ خادم حسین عزمی نے نظریہ دیا ہے نظریہ وہی چلے گا رسول اللہ نبیق یاد رسولadanیؑ ویق لبیق رسول اللہ نبیق اس کی روایات کو مٹانے کی کوشش کی اس کی تحضیب و ثقافت کو بدل دینے کی کوشش کی لیکن یاد رکھنا ہمارے قائد نے بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے کیا کام کیا ہے انہوں نے ہمیں بحیشت معاشی مسائل ان کے پیچھے نہیں لگایا انہوں نے ہمیں ریکٹ دکھائی موت ہے یہ ساری چینوں سے کدر کر انسان مرتا ہے نا انہوں نے کہا آخری مقام پر کھڑے ہو جاؤ یہ ساری تمہارے پیچھے چلے گی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو علامہ اقبال نے نظریہ دیا ہمارے علامہ اقبال نے لکھ دیا ہمارے قائد نے قوم کے دلوں میں ڈالا کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو معیشت سے بھی فکر سے بھی اولاد کی ہر چیز کی فکر سے دور کرتی ہے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو اور عجب چیز ہے لذتِ آشنائی ہمارے قائد ہمیں اس لذت سے آشنا کر گئے ہیں جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قیشتِ مصطفیٰ سامانِ اُس باروں پر درگوشہِ دامانِ اُس جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا قائنات کی ساری نعمتیں اس کے دامن میں موجود ہوتی ہیں ہم نے ایسے نہیں کھڑا کر دیا جملان ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے اس کے دامن میں حضور کی محبت ہے قائنات کی ہر نعمت ہے یار سچی بات ہے پوسٹر لگانے کے پیسے ہو نہ ہو سارے ہوں ایمزانوں کے آگے کو کھڑا ہونے والا کو آخری بات میں شاہ صاحب کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بادہ رہے گا ہمارا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں یہ یاد رہنا کہ تم کوئی حالت کر چکے ہونا ابھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بغیر سکیورنیس اور بغیر ماتوں کو پیلتا سب سے زیادہ مخالفت ہماری ہے سب سے زیادہ مخالفت ہماری ہے سب سے زیادہ کینے جائے تو دشمت ہمارے ہے لیکن ہم اپنی قوم کے سامنے بڑے کھلڑوں لے ہوکے پھرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی قوم کے ساتھ کوئی بدیانتی نہیں کیا ہم نے اپنے قوم کا مال نہیں چُڑایا ہم نے اپنے قوم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہچائی اب ہمارا قوم سے ایک ہے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا نا تو آپ بھی ہم پر اعتماد کر کے دیکھیں آپ ہم پر ایک بار اعتماد کر کے تو دیکھیں یہ جو سارے باتیں کرتے ہیں نا معیشتیں یہ ساری چیزیں ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے جب اسلام آتا ہے نا پھر سپر پاوری لی پاؤں میں آ جاتی ہے پھر ساری چیزیں پاؤں میں آ جاتی ہیں اسلام کی ایک اپنی پاور ہے آپ ہمیں بھی موقع دیں دے اور کھل کر موقع دے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں سارے مسائل کا حل ہوگا اور ہر دکھ کی دباہ ہوگی دکھ کی دباہ ہوگی لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو قدم نکال کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو حق پر قائم ہیں اور جو حق پر چل رہے ہیں اور جو حق کے لیے تمام مسائلیں کو سہر ہیں آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان تمام لالچوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جو آپ کو یہ سمس باغ دکھا کر پھر پانچ سال تک آپ کے لیے کسی کا دروازہ کھولا نہیں رہتا کسی کا ڈیرہ کھولا نہیں رہتا کسی کا محل کھولا نہیں رہتا کسی کے حویلی کے دروازے کی جنبش بھی نہیں ہوتی کہ باہر کوئی سائل کھڑا ہے کوئی معاملات کرنے والا ہے آپ ہم پر اعتماد کریں انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد کو ٹیسنی ہو جائیں گے